بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے محزز ناظرین کو فیکٹیکل کا سلام علیکم ناظرین اگرامی آج ہم اپنے گھر بیٹھ کر دنیا کے دوسرے کسی کونے میں اپنے کسی عزیز سے بات کر سکتے ہیں اور ذرائع ابلاغ میں اس رکھی کا سہرہ موبائل فونز کے سر ہی ہے ان میں کچھ نارمل موبائل فونز ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے موبائل فونز بھی ہوتے ہیں جو کہ حیرام کن طور پر انتہائی عجیب و غریب ہوتے ہیں آج ہم آپ کو انہی دس عجیب و غریب موبائل فونز کے بارے میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تو سلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے نمبر دس دیڈراس فون سیمسنگ کمپنی کا یہ فون دیکھنے میں عجیب تو لگتا ہے لیکن اصل میں یہ فون ایسا ہے کہ اس کی سکرین کو آپ بینڈ بھی کر سکتے ہیں اس فون کے اندر ایک سسٹم لگا ہے کہ اس کے لسیڈی تین جگہوں سے بینڈ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ فون ایک سو دس میلی میٹر سے ساٹھ میلی میٹر تک کا ہو جاتا ہے یہ فون ایسے فورڈ ہوتا ہے کہ اس کی سکرین کا کچھ حصہ بلکل سامنے ہوتا ہے اور آپ اس حصے کو استعمال کر سکتے ہیں نمبر نو لینوو سی پلس دیکھنے میں تو یہ فون ایک عام سا فون لگتا ہے لیکن اصل میں اس کی بیک سائٹ دیکھی جائے تو وہاں پر کچھ عجیب سی لائنز آپ کو نظر آئیں گی بنیادی طور پر یہ لائنز اس فون کو خاص بناتی ہیں اصل میں یہ لائنز وہ پوائنٹس ہیں جہاں سے یہ فون بینڈ ہو سکتا ہے اس فون کو بینڈ کر کے کلائی کے ارد گرد ایک گھڑی کی طرح باندھا جا سکتا ہے اور بینڈ ہونے کے بعد بھی اس فون کے تمام فنکشنز بہ آسانی پرفارم کیے جا سکتے ہیں اس فون میں انڈرائیڈ مارش میلو 4.26 انچ آئی پی ایس سکرین اور 5 میگا پکسل فرنٹ اور 13 میگا پکسل بیک کیمرہ موجود ہونے کے ساتھ ساتھ 3 جی بی ریم اور 32 جی بی بیلٹ ان سٹوریج بھی ہے نمبر آٹھ زیٹی ای ایکو مو ناظرین ایک ایسا فون ذہن میں لائیں جس کی ہر چیز آپ خود تبدیل کر سکتے ہوں آپ کو کیمرہ زیادہ میگا پکسل کا چاہیے کوئی بات نہیں آپ کیمرہ ہٹائیں اور نیا کیمرہ لگا لیں آپ کو ریم زیادہ چاہیے کوئی مسئلہ نہیں آپ ریم ہٹائیں اور نئی ریم لگا لیں آپ کو فون میں مزید کوئی چیز نہیں پسند نئی چیز لیں اور فوراں لگا لیں اور یہ تبدیلی کا عمل بھی اتنا تیز ہو کہ آپ آنن فوانن چیز تبدیل کر لیں تو جی ہاں اگر آپ ایسا شوق رکھتے ہیں تو زیٹ ٹی ای ایکو موبائلز آپ کی شوق کا جواب ہے جس میں آپ کو یہ تمام خصوصیات ملیں گی کیونکہ اس میں چیزیں میکنٹ سے جڑی ہوتی ہیں جن کو سیکنڈز میں تبدیل کیا جا سکتا ہے نمبر ساتھ کیٹ ایس جیو دکھنے میں عجیب و غریب لگنے والا فون حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ اس کے فنکشنز بھی عجیب و غریب ہی ہیں اس فون کی خاص بات یہ ہے کہ اس فون کے اندر تھرمل ایمیجنگ کیمرہ لگا ہوا ہے جو کہ ایک ایسا کیمرہ ہوتا ہے جس کے مجلد سے آپ درجہ حرارت کے فرق کو بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ فون اتنا مہنگا بھی نہیں ہے اور تقریباً ساٹھ ہزار روپے کے لگ بگ ہی ہے اس فون میں پانچ میگا پکسل فرنڈ اور تھرٹین میگا پکسل بیک کیمرہ موجود ہے اور اس کا تھرمل کیمرہ بلکل اندھیرے میں بھی کام کر سکتا ہے اور آپ کو دکھا سکتا ہے کہ کونسی جگہ گرم ہے اور کونسی جگہ تھنڈی ہے نمبر چھے نائچنڈو پلس یہ فون دکھنے میں تو ایک موٹا اور بھدہ سا فون لگتا ہے لیکن اصل میں اس کی خوبصورتی تب سامنے آتی ہے جب اس کے اوپر والے پینل کو آگے کر کے دھکیل دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ فون ایک ویڈیو گیم کی طرح بن جاتا ہے اور اب اگر آپ یہ بات سوچ رہے ہیں کہ ایک جدید ویڈیو گیم ہی ہے تو اصل میں ایسا نہیں ہے کیونکہ اس فون کے بنانے والے نے اس کی کی بورڈ کی جگہ ویڈیو گیمز کے بٹن لگا دیے ہیں نمبر پانچ اینی سی فلپ آور سامنے سے تو یہ فون بالکل ایک عام سے فون کی طرح لگتا ہے لیکن اس فون کو بنانے والوں کی فنکاری تب سامنے آتی ہے جب اس فون کی بیک اور نیچے والی سائیڈز دیکھی جاتی ہیں جی ہاں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں تو ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ اس فون کو تین سکرینز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اور پھر ایک تکون کی طرح یہ فون تین سکرینز کے ساتھ آپ کے سامنے ہوتا ہے ان تینوں سکرینز میں سے آپ ایک پر پکچرز دیکھیں ایک پر آپ ویڈیو دیکھیں اور ایک پر آپ کوئی ایپ استعمال کریں یہ تینوں سکرینز آپ کو بہ آسانی الگ الگ منظرنامیں دکھائیں گی یا پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک سکرینز کو اپنے ٹیبل پر رکھ لیں اور باقی دو سکرینز کی مدد سے اپنی مطلوبہ مقصد حاصل کر لیں اس فون کے لیے ایک لائک تو بنتا ہی ہے نمبر چار ایروبکس پورٹل یہ فون بھی عجیب و غریب فونز کے لسٹ میں اپنا آسانی نہیں رکھتا اس فون کی سکرینز کو بھی آپ بہ آسانی بینٹ کر کے کوئی بھی شکل دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس فون میں چار کیمراز لگے ہیں اور مزید یہ کہ یہ فون ہر طرح کی سہولیات سے بھی آراستہ ہے جیسا کہ اس فون میں دو جی بی کی ریم چو سٹ جی بی کی فلیش میمری کے ساتھ ساتھ جی بی ایس بیرومیٹر کمپاس اور دیگر کئی طرح کی سہولیات بھی اس فون کے ذریعے آپ کو میسر آسکتی ہیں اس فون میں انڈرائیڈ کو تحریف اور تبدیلی کر کے انسٹال کیا جاتا ہے نمبر تین ڈیار فنکشنز اور دیگر خصوصیات کی وجہ سے تو یہ فون خاص نہیں ہے البتہ اس فون کے تضیین اور آرائش اس فون کو خاص بناتی ہے اس فون کے لسی ڈی کو پندرہ سو انتالیس ہیروں سے سجایا گیا ہے اور صرف ہیرے نہیں بلکہ اس فون میں چالیس موٹی بھی لگے ہونے کے ساتھ ساتھ اس فون میں اٹھارہ کیرٹ وائٹ گولڈ بھی لگا ہے اس فون کی قیمت ایک روڑ سولہ لاکھ روپے ہے اور شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو کہ اس موبائل فون پر اتنی خطیر رقم خرچ کرے لیکن دنیا میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں نمبر دو میڈیاس ڈبلیو ایک نظر سے دیکھا جائے تو یہ ایک عام سا فون لگتا ہے لیکن یہ فون بھی نمبر پانچ پر موجود اینی سی فلپ آور جیسا ہی ہے اور اس فون کو اگر آپ بیک سائٹ سے دیکھیں تو اس کی بیک سائٹ پر بھی ایک سکرین موجود ہے اور اگر آپ اس فون کو کھولیں تو دونوں سکرینز آمنے سامنے آ جاتی ہیں جن کی مدد سے اگر آپ کوئی بھی کام بڑی سکرین پر کرنا چاہتے ہوں تو بہ آسانی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ایک ہی سکرین کو دو لوگ دیکھنا چاہتے ہوں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو بس کرنا کچھ یوں ہوگا کہ اس فون کے دونوں سکرینز کو کھول کر دونوں سکرینز کو آمنے سامنے رکھتے ہیں اس فون کے ساتھ کچھ مسائل بھی ہیں اور اکثر اس کی بیٹری کبھی مسئلہ سامنے آتا ہے نوکیا ٹرپل ایٹ نوکیا کمپنی کا تابوت تو تقریباً دفن ہو چکا ہے اور اب نوکیا کو وہ شہرت تو حاصل نہیں جو کسی دور میں اس کے پاس تھی لیکن یہ فون تو آخر نوکیا کمپنی نے موبائل فون کے دنیا میں ایک مثالی فون کے طور پر پیش کیا ہے یہ فون فلیکسیبیلیٹی یعنی کہ لچک میں اپنی مثال آپ ہے اس فون کو آپ کسی بھی طرح استعمال کر سکتے ہیں چاہے آپ اسے فولڈ کر کے اپنے بازو کے ساتھ باندھ لیں یا پھر اس کا جہاز بنا کر ہوا میں اڑا دیں ہے ارمزا کے ایک طرف یہ فون اتنا موٹا نہیں ہے اور اس فون کے موٹائی صرف پانچ میلی میٹر ہے اب ہمارے ذہن میں ایک سوال تو آ رہا ہے کہ اگر یہ فون بالکل بینڈ ہو سکتا ہے تو پھر اس کی بیٹری کا کیا وہ کیسے بینڈ ہو سکتی ہے تو ناظرین آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ اس فون میں ایک عام سخت بیٹری استعمال نہیں ہوگی ہم نے اپنے دوسرے چینل اردو ڈاکومنٹری پر دنیا کے دس مہنگے ترین موبائلز پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک موجود ہے اب وہاں سے وہ ویڈیو بہت سانی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو محصول ہوتی رہے ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے دوستوں رشتداروں کا بہت سا خیال رکھئے گا فی امان اللہ